بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف روبی آج میں آپ کے ساتھ کشمیری گرین ٹی کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی ریلیشیز ہمیزنگ بن کر تیار ہوتی ہے چلے آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے یہ ایک دیکھ چلی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی وارٹر تین کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اب میں اس میں گرین ٹی ایڈ کروں گی 3 ڈیبل سپون اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سبازی لائچی 3 اب اسے اچھے طریقے سے ہم نے بھیٹنا ہے چائے کو اور اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ تین کپ سے صرف ڈیل کپ رہ جائے اور جب یہ ڈیل کپ رہ گئی تھی دیکھیں میرے اس میں چلڈ وارٹر ایڈ کیا ہے دو کپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی پکاتے بھی رہنا ہے جیسے تین کپ سے دو کپ رہ جائے تو پھر تھنڈا پانی ایڈ کر دیں آپ دیکھیں صرف یہ دو کپ پانی بچا تھا میں نے اس کے اندر پھر ایڈ کر دیا ایک کپ پانی یہ بلکل کولڈ ہونا چاہیے وہ اسے اچھی طریقے سے آپ اس پائن پہ پھیڑتے رہے اگر آپ کی جو پتی ہے وہ کھلی ہے ڈبے والی گرین ٹی نہیں ہے تو آپ نے پتی زیادہ ایڈ کرنی ہے کام نہیں دیکھیں میرا کعوہ اچھی دیکھیں اسے پہچ چکا ہے اب یہ صرف دو کپ کعوہ بچا تھا تو میں نے اسے چھان لیا ہے میں نے اسے کم از کم ڈیر گھینٹے پکایا ہے اب میں دو لٹر دودھ اٹ کروں گی اس میں اور یہ دودھ میں نے اتنا پکانا ہے کہ دو لٹر سے یہ ڈیر لٹر رہ جائے آدھا گلو اسے خوشک ہو جانا چاہیے دیکھیں یہ ڈیر لٹر دودھ رہ گیا ہے اب میں اس میں اٹ کروں گی کعوہ کعوہ اس میں آپ نے سارا اٹ کر دینا ہے جو دو کپ کعوہ ہمارا بنا تھا ہم اس پائنٹ میں سارا اٹ کر دیں گے چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں چینی کی کوئی کوئی انٹریٹی میں نے آپ کو نہیں بتائی کیونکہ چینی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہے اب آپ اس پائنٹ پہ اٹ کریں میوہ ڈرائی فروڈ بھی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اب اس کو تھوڑا سا پنک ٹچ دینے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون جتنا اس میں کلر اٹ کیا تھا تاکہ اس کا پیارا سا کلر ہجائے یہ نا ریڈ فوڈ کلر ہے پنک فوڈ کلر نہیں ہے ریڈ فوڈ کلر کو اگر آپ تھوڑا سا پانی میں گھولیں گے اگر آپ کے پاس ڈرائی ہے تو اس کے بہت پیارا پنک کلر آئے گا میری چائے میں ہلکا پنک کلر آ گیا تھا کیونکہ پتی جو ہے دبا ہی تھی لیکن پی بھی میں نے اٹ کیا تھا کہ پیارا سا کلر آ جائے دیکھیں چائے کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اسے کپوں میں سرف کیا ہے دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی امیجنمنٹ کے تیار ہوئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو امجھے ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ